جس زندگی میں نماز نہیں اس زندگی میں کوئی خیر نہیں جس زندگی میں نماز نہیں اس زندگی میں کوئی بھلائی نہیں مسلمان اور نماز نہ پڑے مسلمان اور زندگی میں نماز کا احتمام نہ ہو اور پڑھے بھی تو جیسے وقت ملا تو پڑھ لیا نہیں تو پھر دنیا مقدم ہے نہیں میرے بھائی نماز کا احتمام یوں ہونا چاہیے ہماری زندگی کی مشغولیتوں میں سب سے اہم مشغولیت نماز نماز سے بڑھ کر کوئی مصروفیت نہ ہو نماز سے زیادہ ہم کوئی کام نہ اور ہے کیا بتاؤ نماز سے زیادہ ہم کوئی کام ہے اس دنیا میں اللہ کی قسم نہیں ہے نماز کا احتمام ہونا چاہیے وقت کی پابندی کے ساتھ جماعت کی پابندی کے ساتھ ہر نماز کا احتمام ہونا چاہیے اور اگر کبھی غفلت ہو گئی کبھی بھول ہو گئی چوک ہو گئی فورا تدارک کر کے نماز دہرہ لینی چاہیے پیارے نبی فرماتے ہیں جو سو جائے یا بھول کر نماز چھوڑ دے آنکھ لگنے کی وجہ سے نماز چھوڑ دے فورا جیسے ہی یاد آئے یا جاگے فورا وہ نماز پڑھ لے تو محترم بھائیو نماز جس زندگی میں نماز نہیں وہ کامیاب زندگی کسی بھی صورت ہو نہیں سکتی قرآن نے کہا حافظوا علی الصلاوات والصلاة الوسطى وقوموا للہ قانتین اپنی زندگی میں ہمیشہ نمازوں کی حفاظت کرو تساری نمازوں کی پنج وقتہ نمازوں کی وہ صرف فرائض نہیں فرائض کے ساتھ سنتیں ہیں سنتیں نہیں سنن کے ساتھ نوافل ہیں ایک مومن فرائض سنن نوافل ساری نمازوں کا احتمام کرتا ہے زندگی میں خیر و برکت نماز سے آتی ہے تو محترم بھائیو نماز کی پابندی کی دیئے ہم چار نمازیں پڑھتے ہیں دن میں کوئی ایک نماز بھی چھوڑتے ہیں تو زندگی کی سب سے بڑی غلطی اور زندگی کی سب سے بڑی بھولم سے ہو رہی سمجھئے نماز سے اہم کوئی اور کام نہیں ہو سکتا نماز سے اہم کوئی اور مصروفیت نہیں ہو سکتی نماز سے اہم کوئی اور مجھولیت نہیں ہو سکتی جس نبی نے تائف کا زخم کھا کے مشرقین کے حق میں بددعا نہ دی لہو لہان ہو کے جس نبی نے مشرقین کے حق میں بددعا نہ دی اس نبی کی زبان سے اس وقت بدعا نکل گئی کہ جب جنگ میں مشغول رکھنے کی وجہ سے عصر کا وقت نکل گیا مغرب میں آپ داخل ہو گئے تو آپ کی زبان سے بدعا نکل گئی مَلَا اللَّهُ بُيُوتَهُمْ وَقُبُورَهُمْ نَارًا شَغَلُوْنَا عَنِ الصَّلَاةِ الْوُسْتَى صَلَاةِ الْعَصْرِ اللہ ان کی قبروں کو آگ سے بھر دے کہ انہوں نے ہمیں عصر کی نماز سے غافل کر دیا یہاں تک کہ سورج دوب گیا تائف کا زخم کھا کے بھی بدعا نہیں نکلی تھی آپ کی زبان سے پر جن کی وجہ سے جن کے سبب سے ایک وقت کی نماز قضا ہو گئی ان کے حق میں نبی رحمت کی زبانی بدعا نکل گئی اسے یاد رکھنا نماز میں چھوڑیے گا للہ آپ خود پابندی کیجئے اپنے بیوی بچوں سے پابندی کروائیے اپنے گھر والوں سے پابندی کروائیے میں نمازی رہو میرے بیوی بچے نمازی نہ کیا پیدا ہے قرآن نے کہا وَأْمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَا وَاسْطَبِرْ عَلَيْهَا اے پیغمبر اپنے گھر والوں کو اپنے فیملی ممبرز کو نماز کا حکم دیجئے اور آپ خود بھی نماز کی عبادت میں جم جائیے اسماعیل علیہ السلام کی تعریف قرآن نے کی وَذْكُرْ فِي الْكِتَابِ اسماعیل اِنَّهُ كَانَ الصَّادِقَ الْوَادِ وَكَانَ رَسُولَ النَّبِيَّةَ وَكَانَ يَأْمُرُ أَهْلَهُ بِالصَّلَا کہ اسماعیل علیہ السلام کی خوبیوں میں اسے ایک بہت بڑی خوبی یہ تھی وہ خود نماز قائم کر دیتے اور اپنے سارے فیملی ممبرز کو نماز کا حکم دیتے تھے تو نماز 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 کو نہ بھولیے نماز کو فراموش نہ کیجئے زندگی میں کوئی نماز ہم سے چھوٹنے نہ پائے اور بھول ہو جائے غفلت ہو جائے سو جائے تو فوراں اٹھ کے نماز چھوٹی ہیوی نماز کا تدارک کریں